سی اے اے اور این آر سی کو لے کر ہوئے بوال کے بعد اب پریشراسن کی کاروائی پر سیاست شروع ہو گئی ہے رامپور میں ہنسہ بھڑکانے والے سماجبادی پارٹی کے نیتاؤں کی شناخت جاری ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے آتھار پر پولیس کی پہچان میں ایک اور سپائی آیا ہے پولیس نے احمد رئیس نام کے شخص کا فوٹو جاری کر اس کی تلاہ سب شروع کر دی ہے ادھر سماجبادی پارٹی نے ایک پریش نوٹ جاری کر آروپ لگایا ہے کہ زلا پریشراسن سپائیوں پر بدلے کی بھاونہ سے کاروائی کر رہا ہے زبردست انساء اور اپدرف پہلے دیکھنے کو ملا اس پر سیاست ہوئی اور اب پولیس کی اور سے اپدرفیوں کے خلاف جو کاروائی کی جا رکھی ہے اس پر اب سیاست شروع ہو گئی ہے پولیس کی اور سے ایک اور سپائی کا فوٹو جاری کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی جو گرفتاریاں پولیس کی اور سے کی گئی ہیں اس میں کچھ سماجبادی پارٹی کے قریبی لوگ پائے گئے تھے آزم خان کے قریبی لوگ پائے گئے تھے اور اب ایک اور تشویر ایک دنگائی کی جاری کی ہے پولیس نے اور وہ دنگائی بھی سماجبادی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے وہیں سماجبادی پارٹی پریشراسن پر آروپ لگا رکھی گئے بدلے کی بھاونہ سے کاروائی کرنے کا آروپ سماجبادی پارٹی کی اور سے لگایا جو رہا ہے بقاعدہ ایک پریس نوٹ سماجبادی پارٹی کی اور سے ریلیس کیا گیا ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہماری طرف سے ہنسہ نہیں بھڑکائی گئی ہمارا کوئی بھی پارٹی کا نیتا یا کارکرتا اس ہنسہ میں سامل نہیں تھا بدلے کی بھاونہ سے ہمارے خلاف یہ کاروائی ہو رہی ہے ایسا سماجبادی پارٹی کا کہنا ہے اور اس سے پہلے سوموار کو پولیس نے سپا نیتا جی آئیمد اور فیضان کوراپور میں ہنسہ بھڑکانی کے آروپ میں گرفتار کیا تھا اس کو لے کر بھی خود سماجبادی پارٹی کی ادھیاکش اکھیلے شیادف ان کے بچاو میں اترے تھے پریشراسن پر بدلے کی بھاونہ سے آزم خان کو فسانے کاروپ لگایا تھا وہیں جانکاری کے مطابق اوبد رویوں کے تار کھوجنے کے لیے پولیس سپا نیتا جی آئیمد اور فیضان کو ریمانڈ پر لے گی گرفت میں آزم خان کے دو سمرتہ کی سے پہلے کل لیے گئے تھے پولیس کی اور سے اور بچاوپ کرنے کے لیے خود پارٹی پرمک اکھیلے شیادف اترے پریشراسن پر بدلے کی بھاونہ سے آزم خان کو فسانے کاروپ آزم خان کے قریبیوں کو فسانے کاروپ اکھیلے شیادف کی اور سے لگایا گیا اور اب پولیس کی اور سے ہی کا جا رہا ہے کہ جی آئیمد اور فیضان کو جلد ہی ریمانڈ پر لینے کی تیاری چل رہی ہے آزم خان صاحب کو جانبوچ کے پریسان کر رہے ہیں رامپور میں جو گھٹنا ہوئی اس میں جانبوچ کر کے نردوس لوگوں کو پولیس اٹھا رہی ہے اگر کسی کی گولی سے مرے ہیں تو وہ پولیس کی گولی سے لوگ مرے ہیں جتنی بھی موتیں ہوئیں اترے پر بدلے میں وہ پولیس کی گولی سے ہوئی ہیں وہ سرکار کے سارے پر ہوئی ہیں تو اکھیلے شیادب کو آپ نے سنا وہیں کانگریس سے نشکہ ستنیتا فیضلالہ نے رامپور میں ہوئی ہنسا کو آزم خان کی سازش قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ آزم خان چاہتے تھے کہ رامپور میں بوال ہو کیونکہ اس میں آزم خان کا فائدہ تھا انہوں نے عروب لگایا کہ آزم خان اس لئے بھی دنگا بھڑکانا چاہتے تھے تاکہ رامپور کے ڈی ایم اور ایس پی کا تبادلہ ہو جائے انہوں نے ماملے کی سی بی آئی جانچ کی بھی اب مانگ کی ہے دیکھیں رامپور کا بوال آزم کی بڑی سادش ہے آزم خان نے پہلے دونوں صدنوں کے اندر بھاچپا کو اس بل کو پاس کرانے میں پوری مدد کی سب سے پہلے انہوں نے اپنی پتنی کو راجے سبا صدس سے پت سے استیفہ دلایا اور بھاچپا کو ایک سیٹ کا راجے سبا کے اندر فائدہ پہنچایا اس کے بعد لوگ سبا کے اندر آزم خان جب یہ سبویدنشیل مدد پر بل پیش کیا جا رہا تھا تو لوگ سبا سے غیر حاضر رہے چونکہ آزم خان چاہتے تھے کہ رامپور کے اندر بوال ہو اس میں سب سے بڑا فائدہ آزم خان کا تھا آزم خان کے اوپر رامپور کے اندر عویت قبدوں کی جانچیں جو چل رہی ہیں اس میں ذرا پرشاہتن تیزی سے کارروہی کر رہا ہے تو آزم خان یہ چاہتے تھے کہ کسی صورت سے رامپور کے ڈی ایم اور ایس پی کا تبادلہ کرایا جائے اور آزم خان اپنے اس کارنامے کو اور میرے ساتھ فون لائن پر رامپور کے ایس پی عجی پال شرمہ جرگائے ہیں بہت سواگت آپ کا عجی جی زی میڈیا پر سر سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک زیکٹ فگر کیا ہے گرفتاریوں کا اور ایک اور گرفتاری آپ کی اور سے کی گئی ہے احمد رئیس کی اس کے بارے میں کیا بتا پائیں گے آپ اور ہمیں جو ہمارے پاس تمام ویڈیوز اور فوٹو گرافز اویلیبل ہیں ان سے ہم اروپیوں کے پرچانک کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں جو ان کا رول رہا ہے اور ان کو کس شرمتر کے تحت بھیجا گیا کیا ان کی پنننگ تھی اسے تحت لگا در ہماری کاروک چل رہی ہے جب میں نے بدا ہے کہ دو اروپی جو ہمیں گرفتار کی ہیں جن کے پاسے کافی باری مادرین میں اصلا برامت ہوا ہے جیہ اور فیدان آج ہم تو ہم پولیس ریمان پہ لیں گے پولیس کو سڑی ریمان پہ لیں گے کے بعد میں ہم سے پوچھتش کی جائے گی اور ہم امید ہے کہ definitely ان سے کچھ نہ کچھ اور بھی نائی چیز نیکل کر کے سامنے آئیں گے جو بھی کانسپریس کے پاسے اکتر آپ کو کرایا گیا تھا بلکل سر احمد رائیس کے بارے میں کیا کچھ باتا پائیں گیا اس کا بھی کیا تعلق سماجبادی پارٹی سے صحیح ایسے لوگ ملے ہیں جن کے جو بیگراؤن ہے وہ کچھ ایسے رائی میتھاؤں سے جو بھی ملی ہے اور اس لئے اس رول کے جانچ ہو رہی ہے کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے جن کے جن کی بھومی کا سمکھ بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کے اتااس سیس طرح سبھاری ماتنے ملنا کارٹوس ملنا ہے اور وہاں پر سپلی بم میں اس طرح کے لئے پھوٹے پدافتوں کا استعمال ہونا تو دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی کچھ کی اس کے کچھے ہے کیا گیا تو ان کے پولیٹیکل افیلیشن ملے ہیں اس کے لئے ان کے رول کے جانچ ہو رہی ہے سر پولیٹیکل آپ کہہ رہے ہیں کہ بیگراؤنڈ ملے ہیں جو لوگ گرفت میں آئے ہیں کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کیا یہ بتا پائیں گے آپ ہمارے جو لوکل سانسد ہیں اور دھائک ہیں ان کے ساتھ میں تمام ایسی فورگراؤف اور تمام ایسی نزدیکیاں ہونے کے ساکشہ میں ملے ہیں اور باکی جیسا ہم نے بتایا کہ بھی جانچ چل رہی ہے اور سبی کی بھومی کا اس سمیں سندھے کے کھیری میں ہے ریمان پر کیا احمد رئیس کو بھی لیا جائے گا سر راچ جی بلکھو جی احمد اور فیضان دونوں کو آج ریمانت لگی کیا جا رہا ہے سر چکی پہچان آپ لوگوں کی آر سکی گئی تصویر جاری کی گئی کتنے لوگ ایسے جن کی گرفتاری ہونا بھی باقی ہے ابھی میں اکتیس گرفتاریاں ہوئی ہیں اور ابھی بہت گرفتاریاں باقی ہیں سوال سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ان کی اور پہچان ہو چکی ہیں ابھی کی کیا سیچویشن ہے سر وہاں پر ابھی ستھی بلکل سامانے ہیں کل بھی پوری طرح سے مارکٹس اوپن تھیں اور جنجی ونیسے میں بلکل نورمال ہیں اور لگاتا سے بھی لوگوں سے اپیل کی جاری ہے شانتی اور شانتی وستہ کائم ہے سر اب آپ لوگوں کی اور سے جو کاروائی کی جا رہی ہے اپد رویوں کے خلاف اس پر سیاست ہم دیکھ رہے ہیں کیا اس پر راجنیتی ہونی چاہیے چونکہ آروپ کانگریس کے لوگ ہی لگا رہے ہیں کہ جانبوچکر دنگے بڑھکائے گئے جس سے ایس پی اور ڈی ایم کا تبادلہ ہو سکے دیکھیں مرم وہ آروپ پہتر روپ لستے رہتے ہیں تو لیس کا پرشاہ سنگا کارے ہیں نائیڈ پر کام کرنا ہم پورا روپ سے نشپک شروع سے کام کریں گے اور جو بھی اس کے پیچھے کانسپریز نہیں ہے اس کو ڈی ایف آئی کا کوئی کنیکشن رامپور میں سمجھے چکی لکھنا اسے اس طرح کی خب انپوٹس آئے تھے کچھ رامپور میں بھی کیا کوئی ایسا کنیکشن اس رول کی ورم جانچ ہو رہی ہے فیلحال ہمیں کچھ ایسا مجھول ساکش نہیں ملا ہے لیکن اس دی ایف آئی کا کارے میں ہے اس کی جانچ بھی ہو رہی ہے بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور بات چیت کرنے کے لئے تو فیلحال ایسا کوئی کنیکشن رامپور سے ابھی سامنے نہیں آیا ہے لیکن جن دو لوگوں کی گرفتاری کل کی گئی تھی پولس کی اور سے آج انہیں ریمانڈ پر لینے کی بات پولس کی اور سے کہی جا رہی ہے اور جلد ہی پوچھتات ان سے کی جائے گیا سید آمیر فون لائن پر ہمارے سمباداتہ جڑ گئے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سید آمیر گرفتاری لگتار ہو رہی ہے 31 لوگوں کی رامپور سے ابھی تک گرفتاری اور ایک اور نام سامنے آیا ہے رئیس احمد کا کیا اس کو لے کر جانکاری کون ہے رئیس احمد اور کیا بھومی کا اس کی پائی گئی دیکھیں جس طریقے سے رامپور میں جلدہ پریش آسن کی طرف سے جو فوٹیجز اور جو فوٹوز جاری کیے گئے ہیں اس میں جو ہے اس شخص کا چہرہ ہے اور اس کی جو سوشل میڈیا پروفائل سے لنکنگ ہے اس کی بھی جات کی گئی ہے جس کے بعد یہ فوٹیجز ریلیس کیے گئے ہیں اور جس طرح سے سمجھ باری پائٹی کا کنیکشن اس کے سامنے آ رہا ہے اس کی بھی جات کی جا رہی ہے تو اسی ادھار پہ سمجھ باری پائٹی کے کارلے کرتا ہے ان کو پولیس آئیڈنٹیفائی کر رہی ہے اور لگاتات دویشے گاری ہے پولیس کی اور کئی اور جو ہے گرفتاریاں اسے پر آج بھی سممم ہو بلکل اور دو تصویریں بھی لکھا رہے ہیں اپنے درسکوں کو پولیس کی اور سے گرفتاری کی گئی آزم خان کے ساتھ تصویر اس کی بھی سامنے آئی ہے اس سے پہلے کل جو دو گرفتاریاں ہوئی تھی وہ بھی آزم خان کے بے حد قریبی مانے گئے ہیں بتائے گئے ہیں سید آمیر اب یہاں پر سوال یہ کہ سمجھ باری پارٹی ایک اور پوری طرح سے یہ کہہ رہی ہے کہ بدلے کی بھابنہ سے کارلوائی ہو رہی ہے وہیں دوسری اور تصویریں جو آر او پی پکڑے گئے ہیں پولیس کی اور سے ان کی آ رہی ہے سامنے آزم خان کے ساتھ ایسے میں آپ کیا سمجھا جائے دیکھیں نیسی طور پر چونکہ دونوں ہی پرس کا جو ہے کہ سمجھوڑی پارٹی کا اپنا سٹینڈ یہ ہے کی جو کارلوائی ہو رہی ہے بدلے کی بھابنہ سے ہو رہی ہے اور اس سے لے کے انہوں نے کل میڈیا میں ایک اپنا لکت بیان بھی جاری کیا تھا اس کے بعد سے جو زلہ پریشاسن ہے وہ جات کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جب علماؤں کی کول تھی بزار بن کی یا پھر جلد سے کی تو اس میں راجنیتک لوگوں کا کیوں ہر کچھے پھوا اس میں ایک ایک پارٹی کے لوگ کیوں نے پہنچا اور اس کے بعد وہاں پر ابدر ہوا سید امیر آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ لوٹوں گے آپ کے پاس میک بھائی پھر سے میرے ساتھ فون لائن پر فیضلالہ جڑ گئے ہیں بہت سواگت آپ کا فیضلالہ صاحب جی میڈیا پر سر آزم خان کی سازش قرار دے رہے ہیں آپ اس پوری ہنسا کو کیسے کس آدھاق پر دیکھیں اس گھڑنا کے پیچھے آزم خان کی پوری سازش ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ رامپور کا پرشاسن جو ہے آزم خان کے عویت قبضوں کی جانج بہت تیزی کے ساتھ کر رہا ہے پشلے ایک سال کے اندر اتنے خلاصے ہوئے ہیں کہ آزم خان کی کہاں کہاں عویت سمپتی ہے ہزاروں کروڑ کی جانچے آزم خان کے اوپر چل رہی ہیں اور وہ ساری جانچے دلہ دیکاری اور پولیس عجبشت کی نگرانی میں چل رہی ہیں تو آزم خان کسی بھی صورت سے چاہتے ہیں کہ رامپور سے ایس پی اور ڈی ایم کا تمادلہ کرا دیا جائے اسی لیے اس گھڑنا کو انجام جلائے گیا ہے اس بات سے گریز نہیں کیا جا سکتا کہ بہاری لوگوں کو لاکر اس شانتی پور پردرشن کے اندر شامل کیا گیا جس کی وجہ سے ایک بچے کی موت ہوئی ہے ہم بہت ذمہ داری کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس معاملے کی سی بی آئی جانچ ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے جن دنگائیوں کی تصویر سامنے آئی ہے اس سے پہلے کل دو گرفتاریاں ہوئی تھی جی آئی احمد کی اور ایک اور گرفتاریاں پولیس نے کی ہے وہ لوگ قریبی آزم خان کے ہیں آزم خان کے ساتھ کئی تصویریں ان کے سامنے آئی ہیں تو کیا ان لوگوں کو آزم خان نے بھیجا تھا ظاہر تی بات ہے کہ آزم خان کی صحیحی لوگ اگر اس کے اندر شنہت ہوئے ہیں اور ان کے اوپر مقدمے ہوئے ہیں وہ لوگ جیل گئے ہیں تو ان کی بھومی کا بہت سندگد ہے وہ کس کے کہنے پر وہاں گئے تھے ظاہر تی بات ہے اپنے لیڈر کے کہنے سے ہی وہاں گئے ہوں گے آزم خان بہت لمبے سمجھ سے چاہتے ہیں تب تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں کیا جا سکتا سماجوادی پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ بدلے کی بھاونا سے ہمارے خلاف کاربائی کر رہی ہے پولیس بدلے کی بھاونا سے تو آزم خان کام کرتے تھے رامپور میں انہوں نے جتنے لوگوں کو اجالا ہے سب بدلے کی بھاونا تھے انہوں نے اپنی سرکار میں اجالا تھا لوگوں کی زمینوں پر تبزے کیے تھے کسانوں کے یتیموں کے کسی کو چھوڑا نہیں تھا آج جو کاربائیاں ہو رہی ہیں آزم خان کے اوپر وہ بلکل ٹھیک ہو رہی ہیں گریب لوگوں کی اپلیکیشن پر دنپل شاتن کام کر رہا ہے آزم خان کو وہی صرف برا لگ رہا ہے کہ ان کے قبضے سے ساری سرکاری سمپتیاں نکلنے جا رہی ہیں سی اے اے اور این آر سی کا ویروت جو آزم خان کے لوگ آج سرک اوپر کر رہے تھے اس بھوال کے دوران وہ پوچھے اپنے نیکہ سے کہ راجے سبھ کے اندروں نے اپنی پتنی کو اسی پر کیوں دلائیا وہ پوچھے آزم خان لوگ سبھ کے اندر غیر حاضر کیوں رہے جس وقت یہ سنویدنشیل مجھے پر بل پیش کیا جا رہا تھا تو ایک طرف آپ راجے سبھ کے اندر اور لوگ سبھ کے اندر اس بل کو پاس کرانے میں پورا سنیوک کرتے ہیں سرکار کا دوسری طرف اپنے اگربیوں کو بھیج کر شہر کا محول خراب کرتے ہیں تاکہ بیس بنا کر یہاں سے دی ایم اور ایسٹی کا تبادلہ کرایا جا سکے فیضل جی لکھناو کی اگر بات کریں تو پاپلر فرنٹ آف انڈیا سے جڑے تین لوگوں کی گرفتاری کی گئے جنہیں ماسٹر مائن کہا جا رہا ہے رامپور میں کیا لگتا ہے آپ کو کوئی ایسا کنیکشن ہوگا اور رامپور میں گرفتاری پولس کی اور سے جو سماجبادی پارٹی سے جڑے لوگ ہیں ان کی کی جا رہی ہے چکی تصویروں میں وہ صاف نظر آ رہے ہیں میں بلکل کہتا ہوں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی پولیس کی جانچ پر محلوسہ نہیں ہے آپ سی بی آئی جانچ کرا دیجئے اس معاملے کی جو بات میں آج کہہ رہا ہوں وہ بات اب نہیں تو پندرہ دن بعد ایک مہینے بعد دو مہینے بعد وہ پورے دیش کے سامنے آ جائے گی کہ اس میں پوری پوری سازش ہے آزم خان کی آپ کہہ رہے ہیں کہ دی ایم اور ایس پی کا تبادلہ کرانا چاہتے ہیں آزم خان وہاں سے ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو کیونکہ وہ لوگ بہت تیزی سے غریبوں کی اپلیکیشن پر کام کر رہے ہیں جن لوگوں کی زمینوں پر آزم خان نے قبضہ کیا ہے وہ قبضوں کی جانچ زلادیکاری مہدے کے دورہ اور ان کے جو نیچے کے افسر ہیں ان کے دورہ کی جا رہی ہے آزم خان کی ہزاروں کروڑ کی سمپکتی کا معاملہ ہے آزم خان ایک بہت گریب پریوار سے آتے تھے آج ہزاروں کروڑ کے بہت تی بن گئے اس کی جہاں سے چل رہی ہیں اور وہ جہاں سے بلکل نرنائک مور تک پہت چکی ہیں اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ڈی ایم اور ایک پی یہاں سے تبادلہ ہو جائیں سارا فوکس ہٹ کر اس مدے کے اوپر آ جائے آزم خان کے اوپر سے فوکس ہٹ جائے پر شاکن کا ساری چیزیں بگڑ جائیں اس وجہ سے اس گھٹنا کو انجام دلائے گیا ہے نہیں باقی جگہوں پر کون لگتا ہے آپ کو اس کے پیچھے انسا چکی صرف رامپور میں نہیں ہوئی پورے اتر پردیش میں ہوئی پورے دیش میں ہوئی این آر سی اور سی اے کو لے کر جہاں پہ بھی گھٹنا ہے اس طریقے کی ہو رہی ہیں وہاں کے جن لوگوں کو فائدہ ہے وہ اس میں آگے بڑھ کے غلط رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہندوستان کے لوگ کبھی ایت اور پتھر ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں یہ کام کرنے والے بیندکش لوگ ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس طریقے کے تکروں کو جانبوچ کی بھیجا جا رہا ہے جس طرح سے ہم پکچروں کے اندر رکھتے ہیں کہ چار ہندے اگر کھڑا کر دی جائیں کسی موق کے اندر تو وہ پوری بیوڑ کو اکسانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے یہ گھٹنا ہے اس سلام میں آ رہی ہیں لیکن اس میں کہیں نہ کہیں پرشاہتن کی بھی تھوڑی چوک لگتی ہے اگر کوئی آدمی مارش نکالنا چاہتا ہے کوئی آدمی اپنی آواست بلند کرنا چاہتا ہے گروت درد کرانا چاہتا ہے یا پندینا چاہتا ہے تو آپ اس کو روکے نہیں آپ اس کو روکتے ہیں اس وجہ سے ضرورت آبھاس ہوتا ہے اور چیتے بھگڑتی ہیں اور وہ ناپاک منصوبے کام ہوتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے اندر جو اس کو بھگاڑنا چاہتے ہیں تو اگر ہندوستان کی صدر کو ٹھیک رکھنا ہے تو آپ لوگوں کو مارش نکالنا چاہتا ہے آپ ان کو اجازت کیوں نہیں دیتے آپ دارہ 144 لگا کر سب لوگوں کو روکے دے رہے ہیں لیکن اگر ایسی کے سیور میں سی اے اور اینارسی کے سیور میں کوئی رہنی نکالنا چاہتا ہے تو آپ اس کو سیکیورٹی بھی دے رہے ہیں اور اس کی رہنیاں نکلوا رہے ہیں تو اس وجہ سے ضرورت آبھاس ہو رہا ہے اور جس کا فائدہ چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کانگریس کے پورو نیتا آروپ آپ پر لگا رہے ہیں اس پر میں لوٹوں گی لیکن جو تصویریں سامنے آ رہے ہیں جو گرفتاریاں پولیس کر رہی ہے آسن صاحب وہ سماجبادی پارٹی سے تعلق کنیکشن آ رہا ہے سامنے ان کی تصویریں آزم خان کے ساتھ دیکھی گئی ہیں ایک اور آپ لوگ اپنے اوپر سبھی آروپوں کو سیرے سے خارج کر رہے ہیں بدلے کی بھاونا کی بات کہہ رہے ہیں تو پولیس پر کیا آپ لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے تصویریں پھر کیوں آ رہی ہیں سامنے نہیں پولیس تو سماجبادی پارٹی کے خلاب بہت دنوں سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کارروائی کر رہی ہے 21 تاریخ کو رامپور میں جو دھرد پر دلئی اس سے سماجبادی پارٹی کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا یہ رامپور کے علماء کی کال تھی رامپور کے علماء نے لوگوں کو اکھٹا کیا تھا رامپور کے علماء سے ہی یہاں کے زلہ انتظامیہ کی بات چیت ہوتی رہی ہے سماجبادی پارٹی کا پروگرام تو 19 دسمبر کو تھا پورے پردیش میں وہ رامپور میں بھی سماجبادی پارٹی نے کیا دھرنے کی اجازت نہیں دی جب نگر مجیسٹے صاحب نے زلہ انتظامیہ نے تو سماجبادی پارٹی نے اپنے کاریالے میں وہ پروگرام شانتی پور بڑیان سے دیا نہیں آپ لوگوں کو ایسا کیوں لگ رہے کہ پولیس آپ لوگوں کے خلاف جبرن کاروائی کر رہے ہیں جب تصویریں سامنے آ گئی ہیں تو اور کیا پروف چاہیے کہاں کی تصویریں سامنے آ گئی ہیں سب فردی تصویریں ہیں پرانے ریکارڈ سے نکال کے دکھائی جا رہی ہیں سب فردی تصویریں ہیں سماجبادی پارٹی کے خلاف زلہ مجیسز زلہ سلامیہ کی پرشاسن کی نیت کبھی بھی اچھی نہیں رہی ہے سماجبادی پارٹی کا زلہ پرشاسن سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اور یہاں تو ایف آئی آر جن لوگوں کے خلاف زلہ انتظامیہ نے کی ہے اس میں ایسے لوگ شامل ہیں جو اس نے رامپور تک میں نہیں تھے جو اپنے گھروں سے نہیں نکلے تھے ایسے سماجبادی پارٹی کے لوگوں کو چھاٹ چھاٹ کر انہوں نے ایف آئی آر میں تین سو دو کا اور تین سو سات کا ملزم بنایا ہے یہ تو ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت کاروائی کی گئی ہے پولیس کے گلت کاروائی کر رہی ہے پولیس کا بھروسہ نہیں ہے آپ لوگوں کو نہیں نہیں پولیس تو سماجبادی پارٹی کے خلاف ہی ہے کبھی یہاں چلا رہی ہے رامپور میں اور کوئی پولیس کا رامپور میں کام ہی نہیں ہے رامپور میں پولیس کا ایک ہی کام ہے ایسا کیوں کرے گی پولیس آپ کو لگتا ہے کیوں کرے گی ایسا پولیس کیا فائدہ پولیس کا ہوگا اس سے ایسا اتنیہ کر رہی ہے کہ رامپور میں سماجبادی پارٹی کی لیکن کسی کا بال کسی کو کبھی کچھ چوڑ ٹک نہیں آئی سماجوادی پارٹی تو ہمیں ساتھ شانتی پورا گھنگ سے کام کرتی ہے لیکن اب رامپور کی زلہ انتظامیہ اور پولیس رامپور میں سماجوادی پارٹی کی اور آزم خان صاحب سے طاقت کو ختم کرنا چاہتی ہے فیضلالہ میرے ساتھ فون لائن پر ہیں آسن صاحب وہ کہہ رہے ہیں فیضلالہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رامپور میں جو بابال ہوا اس کے پیچھے آزم خان کا فائدہ ہے اس لئے آزم خان نے جانبوجھ کر یہ سب کر آیا آپ یہ زلہ انتظامیہ کی زبان بول رہے ہیں یہ زلہ انتظامیہ کی زبان بول رہا ہے جو بھی ایسا کہہ رہا ہے لیکن سماجوادی پارٹی کا اس سے نہیں ہے فیضلالہ آپ جواب دیجئے اس کا کیا لینا دینا سماجوادی پارٹی نے تو دو دن پہلے اپنے پر آمپور کیا تھا فیضلالہ آپ بولیے ہمارا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ اس محلے کی آپ اگر سی بی آئی جانچ کرا دیں گے تو بلکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کیوں سی بی آئی جانچ نہیں کرا دیتے بلکل سی بی آئی جانچ نہیں آپ تو یو ای نو کی جانچ کرا دیں ہندوستان کی کسی جن میں ارے چھوڑی یو ای نو کو آپ کر رہا ہے ای نو چلے جاتے ہیں آپ ہندوستان میں رہیے نا آپ سی بی آئی جانچ سے بھروتہ کریے آپ خود کہیے کہ سی بی آئی جانچ ہو جائے آپ لکھئے سرکار کو کسی بی آئی جانچ کرا دی جائے اس ماملے کی ہم تو لکھ رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں نہیں آپ لکھئے آپ کی اکیلے شادف صاحب رامپور آتے ہیں اکیلے شادف صاحب بار بار رامپور آتے ہیں آپ پارٹی کی طرف سے لکھوائیے سرکار کو لکھوائیے اکیلے شادف لکھیں آزم خان صاحب خود لکھیں ہم جو کچھ کریں گے کسی کے کہنے سے نہیں کریں گے ہمیں کسی کے مشوری کی ضرورت نہیں ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے وہ دیکھ رہا ہے رامپور کا جو محل خراب ہوا ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کس کے مشورے پہ ہوا اور کیسے ہوا ہے شاہد آسیم رضا نے فون کاٹ دیا ہے فیضلالہ چونکہ وہ یہی سٹینڈ لگاتا ہے سمجھ بادی پارٹی کا بنا ہے کہ بدلے کی بھاونہ سے کاروائی ہو رہی ہے ایسا کیوں لگتا ہے فیضلالہ ان لوگوں کو بدلے کی بھاونہ سے آخر کیوں کہ پولیس کاروائی کرے گی جب تصویریں سامنے آ گئی ہیں تو اس سے زیادہ پروف اور کیا چاہیے پولیس کے غلط کاروائی کرے گی دیکھئے ان لوگوں کے جو عوید قبضے ہیں تمام لوگ ایک ایسے پریوان سے نکل کر ایک بڑی کرسیوں پر پہنچے ہیں وہ سامراجی ان کا ختم ہونے جا رہا ہے اس لیے یہ آروب لگائیں گے لگائیں گے پولیس کی اوپر کہ بدلے کی بھاجنہ سے کام ہو رہا ہے اب کوئی ویکتی اگر کسی کی دمنی پر قبضہ کر لے اور پولیس اس پر مخدمہ درچ کر دے تو کیا وہ بدلے کی بھا� neف کام ہے اور وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں چھتاؤنی میں نام کسی ویکتی کا ہے قبضہ آدم خان کا ہے اس پر اگر پولیس یہ زلہ دکاری کام کر رہے ہیں تو کیا وہ بدلے کی بھاظت سے ہے لوگوں کو چیزیں نظر نہیں آرہی ہیں into ایسے میں یہ کہہ دینا کہ بدلے کی بابلہ سے کام ہو رہا ہے بلکل ادھارہین تطہین بات ہے اور اس پوری گھٹنا جے پیچھے عالم خان کی اور ان کے لوگوں کی سازش ہے لیکن اب چیزیں کلیر ہو جانی چاہیے کیا لگتا ہے آپ کو اب تصویر صاف ہونی چاہیے چونکہ زبردہ سنسا اپدرب ہوا نقصان سیدھے طور پر آم جن کی زندگی پر اس کا اثر دیکھنے کو ملا اب ایسے کب تک سیاست اس پر چلے گی چیزیں صاف ہونی چاہیے اور اس میں شامل جو بھی ہو کاروائی سب کے خلاف ہونی چاہیے بلکل ہونا چاہیے رامپور میں اس طریقے کا کبھی نہیں ہوا ہے جس طریقے سے آج چیزوں کو خراب کیا گیا ہے رامپور کے میند کش لوگیں کبھی پتھر ہاتھ میں نہیں لے تکتے کبھی لائن آرڈر نہیں بگا سکتے اس کے پیچھے پوری پوری رائج نیتک سازش ہے اپنے کچھ لوگوں کو گنڈا پرورتی کے لوگوں کو اس کے اندر کھڑا کے گیا ہے اور یہ رامپور کے چند لوگ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اندر باہر کے لوگوں کو لا کے شامل کیا گیا ہے جنہوں نے اس گھڑنا کو انجام دیا ہے کیونکہ جس وقت یہ گھڑنا ہوئی ہے وہاں پہ چھوٹا کراؤڈ تھا وہاں ہزار پندرہ سو کی دل رہی ہوگی لیکن جہاں پہ پچاس ساٹھ ہزار کا کراؤڈ تھا اس جگہ پہ کوئی گھڑنا نہیں ہوئی کیونکہ ڈی ایم اور ایسٹی اس جگہ پہ موجود تھے بڑے کراؤڈ کی جگہ پہ وہاں پہ صرف نارے بازی ہوئی ہے اور کوئی بھی اس طریقے کی گھڑنا نہیں ہوئی جس سے ہنسہ پیدا ہوتی لیکن جہاں چھوٹا کراؤڈ تھا جہاں ڈی ایم اور ایسٹی موجود نہیں تھے وہاں پہ ان لوگوں کو شامل کیا گیا ہے ایسے شرارتی طلبوں کو جنہوں نے اس گھڑنا کو ہنسہ میں بدلا ہے تو ان لوگوں کو چندھت بھی کیا گیا ہے اور آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ اور لوگ چندھت ہوں گے لیکن جو بھی اس کے پیچھے ہو اس کے خلاف سخت کا رواہی ہونا چاہیے کیونکہ ایک بچے نے اپنی جان گواہی ہے اس کی جان کی پرواہ کسی کو نہیں ہے اس کے گھر کے اوپر کتنا بلا صدمہ ہے اس کے ماں باپ کے اوپر کیا گذری ہے یہ آج اس کے گھر جا کر کوئی پوچھے آدم خان صاحب اس کے گھر تک نہیں گئے کوئی بھی ویکٹنگز کے گھر نہیں گیا کہ کیا ہوا اس کے بچے کے ساتھ جوان بچہ جس کا چلا گیا ہو وہ لوگ یہ کہا رہے ہیں کہ یہ پرشافن کی سازش ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک سیدیا ہی دانچ نہیں ہوگی تب تک اس بات کا صحیح سے خلافہ نہیں کیے جا سکتا شکریہ آپ کا فیضلالہ مہارے صاحب جڑنے کے لئے باتچیت کرنے کے لئے ہمارے سمبادہ تھا سید آبین بھی جڑے آپ کا بھی شکریہ جڑنے کے لئے اور جانکاری دینے کے لئے تو دیکھیں اس پر سیاست دیکھی جا رہی ہے آج بیمان پر لیا جائے گا پولیس کی اور سے جن دو لوگوں کی گرفتاری کل کی گئی تھی جن کا تعلق سمجھوادی پارٹی چھپایا گیا تھا اب دیکھنا ہوگا بیمان پر لینے کے بعد آخر پوچھتاش میں پولیس ان سے کیا نکلوا پاتی ہے اور چلی بولٹ